اسلام علیکم ناظرین مہاں سید منور عالم تمہاری سی رہا ہے پوائنٹ آف آرڈر پوائنٹ آف آرڈر میں اجسا انتہائی اہم صورتحال ملکی صورتحال انسیاسی صورتحال آئے آئیں خاص طورت سپریم کورڈ میں سیچویشن حالی رہی آئے بھیک تقریباً بن مینن خان انہیں حوالے سا انتہائی اہم فیصلہ تھے ہاں نے چھا سپریم کورڈ کھٹن دی یا سیاستدان کھٹی سکن دا چھا مذاکرات تھیندہ یا نہ تھیندہ انتہائی اہم صورتحال چولہ مائی تے جی کو الیکشن پنجاب میں وہ تھیندو یا مذاکرات شروع تھیندہ پی ڈی ایم آئیں تحریک انصاف جو وچھ میں یا سوالات کو جاہن آئیں سپریم کورڈ چھا پانچو فیصلو وڈرہ کن دی مذاکرات کھاں پیریں یا نکندی آئیں مذاکرات پہنے شروع کرائنا پہندا صورتحال انتہائی گھمبیر تھی ویا ہے آئیں قطروں ایوئی آئے ملک جی جی کا معیشہ تا وہ تقریباً تباہی تقریباً تھی چکیا ہے مانگائی آؤٹ آف کنٹرول آئے ڈالر آؤٹ آف کنٹرول آئے سجی پارلیمنٹ سب ادارہ ہو جانا ٹوٹل سب سیاست کے ڈسن تھا عوام کے کوئی نہ تو جسے عوام کے کیر ڈسن دو عوام ہی نہ سجے مسئلے میں کئے تھے تیزی ساں جی کا تیزی ساں جتوی تیزی ساں یا قانون سازی کئی تھی مجھے مختلف ادارن میں جتوی تیزی ساں سیاست بچائن جلائے پانچ اختدار کے بچائن جلائے قانون سازی تھی عوام کے بچائن جلائے مہنگائی کے روکن جلائے ڈالر کے کنٹرول کرن جلائے معیشت کے ڈسن جلائے کو ایڑا اقدام اتھا دیس ہوں انہیں تے گال بول کنداز سے شروع کے ہوں ستا چھا پنجاب میں چونڈوں اور ماملوں گالیاں ذریعے حل تھی دو یا چھا پی ٹی آئی آئیں پی ٹی ایم جی وچے گالیوں تھی دیوں چھا عمران خان گالیاں لائے ویندو یا نہ آئیں حکومت پانچوں فیصلوں کرن بعد عدالت کے آگاہ کرے حکومت این ہی نتی کرے تپو انہ جا چھا نتیجہ نکھ ہوں دا چیف جسیس یو چاہیوا چیف جسیس رومہ طرف اندیال پنجاب میں الیکشن بابت دیفا وارے وزارت جی ترخواستے بدھنی دوران ریمارس بڑی دینا پنجاب میں چونڈن لائے فنڈ جی منظوری وٹھن بدھنا ماملو پارلیمنٹ ڈاو مانے ہوئے ہو وزیراعظم وٹ اسیمبلی میں اکسریت ہون گگر جے آئین حکومت کے اختیار دیت ہو اسیمبلی خراردات کی ہیں تھی منظور کرے سکجے جسٹس مونی بختر یو چاہ ہوا پانجے انہ میں عج جی جے کا سماعت تھیا انہ میں بھی انتہائی اہم ریمارک سامو آیا ہے چیف جسیس پاکستان تمام جماعت ان کے یو چاہ ہوا مہو پانڈ میں مذاکرہ کن فاروق کیشنا ایک چیمبر میں پیش تھے ہو آخیر میں اٹرانی جنرل پیش تھے حکومت جی طرفاں پاکستان پیپرز پارٹی کلک کاویش شروع کئی آئے اٹرانی جنرل سمجھنے جی کوشش کرے ہو ماملو گھنو سنجیدہ آئے وزیراعظم وٹ اسیمبلی میں اکسریت ہو جن لازمی آئے حکومت گرانٹ رتھ ہیں جو کھچو اسیمبلی جی وجود جی خلاف آئے اینا وقت ایڑو کیڑو منفرق تا قطر ہوا جو الیکشن نپی تھی سگے کیڑے گارنٹی آئے اٹھ اکتوبر تے حالتوں ٹھیک تیویں دیوں حکومت تا حکومت آئینی عمل لائف فنڈ جی فرہامی تے مذبت جواب نہیں دی سندھ کے سیکیورٹی صورت حال بابت بدھائے ہوئے ہوئے چیف جسٹس نے چوئے ہوئے مامازی میں دہشتگردی لہر جی دوران ہی الیکشن ہوں تھیوں شہید بنیجر بھٹو جی شہادت جی سال جو چنیوں تھیوں الیکشن بابت کیس جی بدھنی ستائیس مارچ تے شروع تھی اساں کے ستائی مارچ کھاں الجھائے ہوئے ہوا ہے کافی ٹائم ہک مہینوں تقریباً گزری چکوا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں جواب جمع کرائے ہو تب پنجاب میں سیکیورٹی لائے چار لکھ چھا سٹھ ہزار چھا سٹھ ہزار تقریباً اہلکار گھرے لائن پاک فوج ایف سی این ایرنجلز لائے ملک میں شفاہ چون لائے اٹھ اکٹوبر مناسب تاریخ آئے اٹھ اکٹوبر وائی تاریخ تے عمل نتھو تا ملک میں انارکی جو خچو آئے الیکشن کمیشن موجب بیلٹ پیپر جی چھپائی لائے رقم ادائیگی جی آخری تاریخ ہوئی تصویر مواری چون فیرستن جی چھپائی اگوٹ بھی دیر جو شکار آئے اگو نے صدر آصف علی زرداری پانا چیف جسٹس جی سیاسی جماعتن جلائے گالی مشوردن جی آج یہاں کئی وئی آئے چیف جسٹس جسٹس جسٹسان کی کچھ وقت دے آصف پانڈ میں گالیوں شروع کرے دنیوں آئیں آصف علی زرداری آصف علی زرداری جو چاہوا آصف بھی ہنگ دین تے الیکشن کرائیں چاہیوں تھا پانڈ میں گالیوں بعد مخالفاً ساں بھی گالائندہ سے آصف زرداری آئیں آب بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان کے پر چینج جلائے کوشش کہہ رہے تو مولانا فضل الرحمان انتہائی غصے میں آئیں آئیں آج بھی واضح مولانا فضل الرحمان یوں موقف اختیار کہہ ہوا تھا عمران خان سانگال بول نتین دی اس سیاست دان نہ ہیں ایڑو مانو جی کو نہ احیلہ جنکہ نہ سیاست جی سمجھ آئے نہ ملکی سلامتی جی کا سمجھ آئے انہ سا مذاکرات بلکل کو گنجائش کونے مذاکرات اسا نہ تھے انڈینہ سے انہیں انہیں میں شرکت کرنا سے مولانا فضل الرحمان یہ واضح چاہ ہوا چھائے نہ تے صورتحالہ کیٹنین جو نمائندے اسد شر حسان کے جوائن کے ہوا اسد پیرنٹ چھائے سپریم کورڈ جو موڈ نظر اچھے تھو اوہ بودھائی جو مہربانی منور صاحب انہ وقت جنکہ ملکہ دی صورتحالہ آئے اوہ انتہائی تاں جی مدائیو تو پیچھن گیو آریا ان صورتحال گمبیر تھیں دی پہی وجنے ملکہ جن کے حال تو آئینے جی انہیں کہیں دھبن میں فاصل دو پی انہیں حکومت ہو جے یا سپریم کورڈ ہو جے یا جی کا سپریم کورڈ میں درخواست کھانی اندر جماعت پی ٹی آئی آئے سبھائی اگری دھبن میں فاصل آئین جو سبھائی نکرن جی انہما کوشش پیاکن اندر جسوں تاں کیر نکرن میں کامیاب تو تھے انہیں جلا ہے مختلف رستن جی تلاش پہی پہی وجنے اور ہیر جکہ صورتحالہ آئے اوہنور صاحب تو ہیر جکہ انتہائی بنا جکہ دھبن آئے وہ انتہائی سخت سندھی پہ وجنے جی کوئی نمان نکری نہ سکے عدالت پہ تھوڑی لچک جو مظاہر ہو کہا جو عدی کے ان کے ستاوی پہل جو عدی کے ٹائم دن ہو آ جی کوئی گائلیوں تھی سگن پر برحال ظاہری طورتے جکہ نے گائلیوں تھیوں تا وہ یہ سامویہ گال یقین انسامو اچھے پہی تا پی ڈی ایم ٹھٹری ہوئی دی پی ڈی ایم میں شامل کچھ جماعت ہوں جو میں خاص طورتے مولانا فضل رحمان پی ڈی ایم جو سربراہ ہے انہیں سمیت جکہ انہیں گائلن جا ہمین آئین پی ڈی ایم میں شامل پیپلز پارٹی ہیں انہیں ساں جکہ ہمکشان بانوائین وہ چائن تھا تا گائلیوں تھی انہیں گائلن ذریعہ کو رستو نکری پر اہنہ وقت موقع جکہ ظاہری طورتے سپریم کوٹ ڈی پریشر میں پی ڈی ایم ٹھٹرن دے نظر پہی اچھے سمجھو تھا تا ہی جکہ انہیں ستاوی اپریل تائیں تھیویا سامات ملتوی تا ہی جکہ ڈین بچیا انہ میں کو ریزلٹ نکری دو انہیں ستاوی تے ساں کچھ جو بہتر اید جے ڈین میں بلکاتوں میں تھیو مذاکرات تھینگا ایڈی سیچویشن ہانے سٹارٹا ہے یقین ان آسفالی زرداری طرف آنے کا کوشش کہی ہوئی ہے انہوں جو تاہاں پانا دوت عدالت تب انہوں کے تیاری سٹھک کال کر آڈنیا آسفالی زرداری جو کوشش ہوا انہوں نے بلاوال بٹو زرداری صاحب جو کوشش کہی انہوں نے مطلعہ سامو اچھی ہوئی انہوں نے مولانا صاحب انہوں نے مولانا صاحب انہوں نے کافی سارا سوال رکھیا جنہی بعد میں پریس فلیس بچی ہوئی مولانا چاہے ہو تو ہی جکنے تسلیم کرے ونیوں عمران خان نم تسلیم نکند ہوئے لیکشن گارنٹیئر کے رون دو گارنٹیئر کے راہ بلکل ہی آئی گالا ہے گارنٹیئر یہاں تا جکنے عدالت کا گارنٹی رہتھی جنہوں جنہوں جنہیں جنہیں بنیاد تھی جنہوں جو ریزلٹ آیا اور عدالت مکینہ تو لگے دینے کہ سمجھ کا اگوارٹ کا گارنٹی دی گارنٹیئر کے رہی سکے تو گارنٹیئر تا وہ ظاہری گالا لیڈر پانڈ دیندو جنہوں مذاکرات میں شریک تھے وہ نہ کنے دیندو کا پر مذاکرات جنہوں جنہوں میں تھا انہیں عمران خان جی تا انہوں جنہوں 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 سائکی کا تمام باکف آئے ہو تو وہ جو کا ٹیم موکلی دعا انہاں ٹیم اسے کو پانے جواب دی چھتی دعا تو وہاں تھا کہ ہیا چھے وہاں ہیا کرے آیا 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 انہاں ہمیشہ وہ یوٹرن وٹرن واری روایت رہیا یہاں مولانا فضل رامان جو زندہ سامو ہوتا آیا میں تا عمران خان پانے چھونا تو مانے کہے روکیو آؤں گے بلکل عمران خان پانے جو اگر میں کڑے پکے گالے میں شریک نتیو آیا نوین دو سیاست 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 پوزیشن میں پانے سپنی کھا متھاؤں پیو سمجھے متھاؤں بھی آیا تا داری گالا ہوتے بھی سامو پارٹی لیڈرزن کو مانا ہوتے بھی پارٹی لیڈرن چھو پانے میں وہی نتھا سکن بلکل ہی آگالتا نہیں سئی آسل میں سیاستی جو کو آہے گرمی پدھنا سیاستی پارٹی اگوانا منور حکم صلاح پہ تروت شدید کی سمجھی اگوانا خاص طورت اگوانا خلاف شدید کی سمجھی بولی استعمال کیا شاید مکنٹ ہو لگے تو کوئی حکمہ جی آمو سامو ہوئے ہی سگن یا حکمہ کے اخلاقیات جی دائرے میں وہی کرے حکمہ کے درس نہیں سگن یا حکمہ کے قائل کرے سگن اور انجا وفت ہی حکمہ کے قائل کرے سگن تھا پاکستانی سیاست کھا گڑوں واقف آئے ہو کیڑے کیسے جی الزام سیاستداراً حکمہ جی مثال نائن آیا جو کو گھر محفوظ نہ ہی رہے ہو صحیح ہے گھر انتا ہی پہنچی ہوئی بار انتا ہی پہنچی ہوئی یا گھر جی خواتین جی خواتین تا ہی پہنچی ہوئی انہ جی کرے ہی جو کو ظاہری سوا بھی یہی پہ لگن تا ہوتے بھی شاید کاری بند مقضی نہ تے یا وہ آنٹھو تا مقلب ہندھن کھانجے کے الزام پہ آچن تا وہ واقع کر دے بھی کہ دھنیوں پانا میں بڑی پڑی ہوئے ہیں یہ نبودوں جو کہیں سیاسی تھے بھول جی میز تے کو دھنیوں پڑی ہوئے ہیں پانا میں تا پو ہی دا سمجھو تھا تا مذاکرات جگہ ڈائلوگ تھیں دا انہ میں مولانا فضل الرحمان دھار تھی ہوئی دو تا پو چھا حکومت بچن دی این حکومت نہ بچن دی تا پو ڈیفینٹلی الیکشن ہی تھیں دا ملانا فضل الرحمان جو موقف سامو آئے وہاں جو آئے تا سا اکڈے ہتھوڑے ذریعے یہ گالیوں کا بور لکندہ سیں ہی ہتھوڑے ذریعے گالیوں ہیں یہ جن کے اوراں جس دو سمجھو ہتھوڑے سا مراد وہ بلاوال صاحب پریس کانفرنس میں کلیر کہیا تھا وہ ہتھوڑے سا مراد وہ فیصل ہوا جے کہ حکومت مجھے نہ تھی ٹرے بجو فیصل ہوا یا پانچار جو فیصل ہوا بنائی انہوں نے ہوا وہ جے کو فیصل ہوا بلاوال صاحبی ہو چاہے ہوا تو وہ فیصل ہوتاں پہنے ویڈراؤ کے ہوتاں کچھ اکتے ہوتایاں گالی ان کے بالکل یقیناً یقیناً یہ ہی آئے سیاسی جکے کہ قیادت وانوں نے انہا فیصلے کھاں بات میں ہی کوئی چائن تھا تھا سی کوئی الیکشن دیتا ہے یہ کھاں چاہ کھاں جو ملکج جے کا صورت اللہ سمجھوڑے دریوں الیکشن میں بنین چائن تھوں ہنہاں جی کہ عوامی جی کو گھرم سمن رہا ہے یا عوامی اکری جی کہو چندانہ افککہ ہے ہوا امران خان طرف آہا سیاسی دردن کے درجی باہی ہے تو جی کر ہیں سی ہنہاں واقت الیکشن میں ویا سیں آہ اسے وڑی جی کوئی جی کوئی سو گالتا ہی آئے تا آسان کے نظر اچھے تو تہاں کے نظر اچھے تو سمجھن کے نظر اچھے تو پر یہ کوئی کود گالا ہے تو اجاتے میں آئے ہیں اسہاں جا ادارہ آچھی کول گالائیں تھا تھا حالہ سنگین آئین سیکیورٹی جا خرشات آئین اسہاں پیسہ ناہین پان میں تھائی ویا دا پو کی تھا ہی اندھو سب کج پو ہی عوام عوام بیوکوفا مندلہ یہ ایکڑے 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 دلے ٹیکس آئین باکی دنے ملک میں زیادتی آنے ملک سے زیادتی آنے دیسو نا مانا تاہاں سب راضی تھی میندہ ہوتا ہر سے اچھی دی مانا فند بھی اچھی دیسو نا سیکیورٹی بھی صحیح تھی میندہ مائشت نہ تھا دیسو نا غریب حالت تاہاں ایدتے مائشت جی جی کا حالت تاہاں انہا تے کوئی حکومت نتی سوچیا نے کب بجیٹ نہ تو اٹھائے سکے سورتحال خراب تھی خاص طورت تاہاں شہرن میں یا بارہرن میں نظر کے پریشان نظر رہیدو خاص طورت تاہاں آئین وقت تانسلسلہ بلکل ملک میں بدہ منی طرف ملک وردان دورن یا سبب صرف ہی ہوئی ہے جو منکا مہاں گایا سیاست داناں جو اینے طرف کوب ہے وہ آنے تا سمجھو تھا تا سبانے کا کوئی نئی ڈائیلوگ تھیں دا آئیں پیپرز پارٹی آنے جو سامات تا ملتا بھی تھی وہی فیصلو دا پانچی جائے تے برکر آ رہا تا سمجھو تھا تا پیپرز پارٹی گڑ کرے بھی اندھی سبنیاں کے یا وہے مذاکرات کو کمپوزٹ نہ تھی سکتا دسو سجو گالن جو دارو مدار آہے اسٹیبلشمنٹ جو روی ہے تے کہنے اسٹیبلشمنٹ جو روی ہو الیکشن طرف ہون دو تے یہ سموریوں دنیوں تا سندہ تا ستا ہی تاریخ تے عدالت میں ہون دیوں آئیں تاریخ تے اور تے سموران جا وکیل جواب جمعو پیا کرائیں داتا اسی الیکشن جلائے راڑی آئے ہوں اسٹیبلشمنٹ جو چھاکندہ ہو اکٹوبر تا ہی تا ہو بیٹھ ہوا ہا بلکل ہو ازائر آئے ہی کوششکن پیاد اکٹومبر کا ڈی ونیوں این حکوم تب جکوائے تجھی آتا بندیال جی خربرائی میں مشکلہ اکٹوبر تا ہی تا ہی مشکلہ مکھے نتھو لگے بہرال تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ تسد آئیں 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 آشار گالیوں کے ہی ہوں آئیں کافی کچھ گالیوں ان میں آئیں خاص طور پی ڈی ایم میں بھی رفٹ ٹھکڑی تھی وہی آئے پی ڈی ایم چھا متحد رہندی چھتا آئیں سسٹم ٹریک تینہ رہندو لاہور کھا سان جے نمائندے کے ٹین جے نمائندے خدا بخشہ سان کے جوائن کے وا لاہور میں چھا سیٹویشن آئے آئیں چھا آئیں دیسی رہا ہے وہ صحیح صورتحال میں خدبک سے چھا صورتحال آئے آئیں الیکشن جو جہ کا پروسس آ وہ پروسس ودھی رہوا ہے چھا 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 انہوں میں تھی چکوہ الیکشن پروسس آئے انہوں میں فارم جمع تھی چکا ہے انہوں نے سکروٹنی مکمل تھی چکی آئے آج جو جہ کوہ سو ٹکٹ جمع کرانگی پارٹی ٹکٹ جمع کرانگی آخری تاریخ آئے جہاں کے الیکشن کمیشن طرف آئے رات بارہ مجھے ٹائم پہ ہوئے ہوا ہے ختم جیندو رات بارہ مجھے انہوں نے کھا پروس پر الیکشن ہی آئے چوڑا مئیتے انہوں میں کیڑی کیڑی جماعتوں ہیں جے ٹکٹ جاری کرے چھلی ہیں جی سب پکھا پیریاں تھے جہ کوہ صرف پی ٹی آئی واحد جماعتہ ہے جہ کا پیرے نہیں آگا ہاتھی پورے پروسس جی تیاری کرے مطلب حالی پہ آئے جہاں پی ٹی آئی طرف آج پانجے کنڈیڈیٹس آئے انہوں نے کے ٹکٹ جو مرحلوں جہاں وہ مکمل کہہ ہوئے وہ آئے پارٹی طرف آج سمورن پنجاب اسمیلی جہ کنڈیڈیٹس کے ٹکٹ دیناویاں ہیں آئے ہوئے جماعت آج برائشی ناہے نکھا پور جہاں پی ٹی آئی طرف آج ٹکٹ جمع کرائے انہوں نے مرحلوں مکمل تھی ہوئے پیپوس پارٹی پہ پنجاب جہاں جہاں ٹکٹ آئے پانجے ڈیویزنل صدر کے حوالے کرے چاہے آئے 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 آج جہاں جہاں پانجا ٹکٹ جمع کرائے چاہے انہوں نے صرف نو لیگ آئے جہاں ہنہاں وقت آئیں کھاموش نظر آدھی رہیا ہے انہوں نے جہاں چیف آرمائزر آئے مریم نواز شریف آئے وہی ساودی عرب آئے آئے جہاں جہاں کریں گے انہوں نے کہیں پہاہ پہنے وقت آئیں کہ آپ سرکرمی نظر نسیہ چاہے آئے لگے ہیاں تو تا رات بارہ مجھے جہاں ٹکٹ جمع کرائے رہا ٹائم ختم تی میں دو تا نو لیگ کو پہنی دیٹ ٹکٹ جہاں ہاں جمع کرائے نہ سکنے دو آئے جہاں چھو نو لیگ کیا اندرونی ذریعہ جہاں کہنو جہاں دیارے آئے ہیں تو جیسے چیف اورگنائزری کو انہیں تا ہی گالتا واضح ہے نا تو بلکل چیف اورگنائزر کو نے انہا ساں یو واضح تاثر مجھے تو تا الیکشن کون اتھین دا انہان کے یو مائنڈ میں آئے انہان جو چیف اورگنائزر امرت ویالا ٹکٹ جمع کرنے جا آخری تاریخ کا چیف اورگنائزر موٹیو ہی نا ہے تا واضح یو میسیج آئے تا کو ضرورت کون اے الیکشن میں مجھنے جی جی مختلف یہ کواسو کنلز کرفا ہے جی کواسو نون لیڈ کرفا ہے الیکشن بائی کاٹ جی خوالے ساں بھی خبروں آئی ہوئے ہیں جی یہ تا ہوا تا انہا جی کنفرمیشن لائے نون لیڈ کے رہنما ہے انہا رابطوں کرنے کے ساں کوشش کہی سے تا انہا جی کواسو واضح کو جواب نہیں دنہوں انہا بائی کاٹ نا ہے کہوں بارہ تکٹ نے اسا جوان آئین کرائیا چھو تا اب سا سمجھاؤں تا سہر ایکشن جی خواسو ٹکٹ جماع رہا ہے جو ٹکٹ جماع نتائی دا کنٹی دیت تصور کا میں ہے؟ اِنڈپینڈنٹ؟ اینڈپینڈنٹ کیندید ای جائے کہ نون لیک گرے جسے قرارب بھرنایا ہے جانا ہے ایانان کے جائے کہ یہ ٹکٹ نہیں ملندو ٹکٹ ہوں؟ پی ٹی فرائی اس سامو آزاد بلے چاہت میں بلے بلے آئی ایان ان کے زائر کہلہ نون لیک جو ٹکٹ ہوں گوٹو بنا ہوں گو بالکل نہیں نشان بھی انہوں کے علاقات نہیں تھا بلکل بارال ہوں پرو میں نائن تا ہوں الیکشن کون کرائیں دا بے شک وفا کی حکومت جی قربانی دے شرین دا سپریم کورٹ پاکستان توہین عدالت میں وفا کی حکومت گے وزیراعظم کی گھر موقع لیتی تا بلی موقع لیتی دے بارال ہوں الیکشن کون کرائیں دا ہمارے ساں وفا کی وزیرا داخلہ جو چٹو موقع بھی سامو آئے ہوا ہے توہین کترو بھی زور لگائیں نسا الیکشن کرائیں دا تھی جو دانتہ رکھتے بلیت خواب تھی ہم سیئی ہے باقی ہتے جکا سرگرمیوں تا دیسو تھا تا مذاکرات دیسو تھا تا کچھ اکتے ہتے تا کہ حرکت نظر اچھے تھی یا صرف زمان پارک میں پاکستان پیپس پارٹی جو آئیں تا کہ رابط نظر اچھے تو زمان پارک میں زمان پارک جہنیہ کھان وٹھی عمران کھان جو دراف ماتھے تھے شروع تھی ہوا زمان پارک پاکستان سیاست جو مرکز رہے مدب تھی ہوا آپریشنز تیارہ حالات خراتیا انہ باوجود زمان پارک مدب جہ کونہ ایکٹوٹیز ہوئی اوہے ودھیوں آئیں گھٹیوں نہ آئیں اتے رونکوں ہر مدیم ساں بدھی رہی ہوا ہے مختلف کینڈیڈیٹس آئیں مختلف پانجوہٹیز ہوتے کے کیمپ سے لگائے رہے ہیں مانو بٹھی چندہ مانو بٹھی چندہ لبرات جو آفتار جہاں بندوبست چندہ سبوہ سہریوں جہاں بندوبست چندہ مانو خیراتی دسترخان لگائے بیٹا اوہنا بھد میں بھد جہ اکواز ہوتے تو جہاں یہ ملو لگو پائے ہوئا ہے یہ پانواتے پتن درگاہوں تے ملو لگا تھا انٹرنین جا جائنین جا یہ پوئے مہینے دیٹھ مہینے کا ماتھی زمان پا رکھ میں بھی نہیں ہے سمجھو تھا ہے کہ وہ ملو آج ہے کو حلے تو پائے ہو اوٹے لنگر بھی علندہ اوٹے موسک کی علیتی اوٹے جے کوازو مانو اچھانتا اوٹے جے کوازو مانو اچھانتا ایمن ایک دی بڑی انٹرٹینمنٹ اوٹے جو پا بندو بہتتا ہے پورو مید آئیں تا ایلیکشن تین دی اے ایلیکشن جے کوازو انا ایلیکشن میں ٹی ٹی آئی سویپ کرن دی اے انہا اعتماد دی جو ہوا ہاتا مجھے سامو لسٹو پای ہوا ہیں جن کے ٹکٹ جاری گیا گیا ہے انہمیں سوائی چند سینئر جے کوازو دار ہیں انہ خواہ علاوہ سانجا جے کے ان جے کی کینڈیڈیٹس سا ہوا اچھم لیا ہے نو جوان نو جوانے ہیں جن کے ٹکٹ جاری کے آگیا ہے وہ نو جوانے ہیں جن کے پوئی پوئی ایک ایڈیٹ مہینے میں مکمل طور پر مطحرک نظر آیا کہ لاہور جوازور ایک کٹی جے دوران اونان پا جو پانا کیے سے ثابت گئے ہوا ہے وہے کنڈیڈیٹ جے کنڈیڈیٹ جے کنڈیڈیٹ جاری کے آگیا ہے اچھا تہیت ہے اچھا ایم بانا ہے تریڈیشنل پرانا ریوائیتی کنڈیڈیٹ ہویا ہو گھٹ آئین لاہور خاص طور پر شہر میں جی جی بالکل لاہور شہر میں صرف سابق سوبائی وزیر ہویا ڈاکٹر یاسمین راشد میان اکوال اے محمود راشد انہ کا علاوہ تکریباً ایک آگ پیریت ہے کنڈیڈیٹ کی وہ نو جوانے ہیں تے مجھتے ملے آئے ہوئے نو جوان پیریوں تے کوئی لیکن کنٹنٹس کندا یہ سمجھو تا پی ٹی آئی جا جیالا جی کے کارکون ہیں یا بن عددار ہیں اوئے ہیں پی ٹی آئی جی کے لاہور جو صدر ہو شیخ امتیاز جنرل سیکیٹری زبین نیازی جیتے پوئے پنجیوی مائی آرے آپریشن تے دوران آئی جی پنجاب جی کوہ سو اصلے جو امبار لگائے جی کوئی میڈیا پریس کنفرنس بھی کئی ہوئی زبین نیازی جی گھران جی کوہ سو اصلے جا ڈھیرہ ملیا ہے نا یا تقریب پاری میں جوز تھے نا جے کے بعد میں انہوں جے کوہ سو لائسنز پکھا ریا تو انہوں نے بڑا اصلے جو لائسنز آئی جو پانجو جے کوہ سو لائسنز آئی وکرے کرنے جو دکان آسان جے تب کھنی ہے جی انہوں جے کوہ سو میڈیا کی جو مطلب انہوں کینڈیٹ جے کی گرفتار تھے انہوں جے کلاب ایکشنز تھے اچھا ہی صورتحالہ باقی تان نہ تھا دیسو تک کو ڈائلاغ اچھا یہ جی کا کیٹے کا حکومت آئے انہوں جے حوالے سے اچھا صورتحالہ باقاعدہ کورٹ میں عدالت میں کوئی اپیل تھی وئی آئے آئے انہوں جو چھائیس ٹیسٹر سا جی بلکل اب پی ٹی آئی طرفاں جو موقف رکھے وئی آئے تب باوی ہی اپریل تھے آنیا باڈ ہی آئے نینے میں باوی ہی اپریل مدو پورو تھی وی انہوں نے کھاپو انہوں نے جو ہر عمل گہر کانونی گہر آئی نہیں ہوں تو لہٰذا باوی ہی اپریل ختم تھے آنیا کھاپو آسا لاہور آئی کورٹ میں سپریب کورٹ میں پٹیشن داخل کرنا سے تہین انہوں کے مجھے کم کڑکا روک جو بنی جنہیں تا نگران حکومت جا جے کے ذریعہ آئے انہوں بے دائرے آئے انہوں نے کانون آئین میں ایڈی کا بھی شکن آئے تا باگی تاریختے ہیں جے کو آسا انہوں نے جو بودو ختم تھے چھو تا نگران حکومت جو بودو الیکشن کرانے تھا ہی آیا جیسا الیکشن نہ تھی تیسا انہوں نے برقرار رہندہ آئے انہوں پانچوں کم کندہ رہندہ آئے انہوں نے حوال ایسا انہوں پورو مید آئے انہوں نے جے کو آسا کو بھی جے کو آسا انہوں نے رسکشن ملی سکے تھی انہوں نے کتھا ملان دی جو موقف ہی ہو آئے تا اسہا کے ایکسٹینشن بھی ضرور ہی نا ہے اسہا جو مینڈی الیکشن ہے ہنہوں نے الیکشن جیسے ہی نتو دیتے ہیں اسہا کے کچھ بھی نتو کریں سکے ایوین کوڈ بھی اسہا کے جے کو آسا مدلت جے کانون میں ایڈی کا چکے ہی نا ہے جہاں تا تو اسہا کے جے کو آسا ہوتا ہے ٹھیک خدا بخش تینکیو ویری مچ خدا بخش اسہا موجود ہوئے ہو کہ لاہور کھا کے ٹین جو نمائند خصوصی ہو آئیں انہوں نے واضح گالیوں کیوں پاکستان تحریک انصاف صرف متحرک نظر اچھے تھی آئیں انہوں نے پانچہ ٹکٹ ڈی چھڑیا آئیں تیاریوں انہوں نے جا رہیوں آئیں چھا تھیں دو نہ تھیں دو آئیں نون لیک جو موقف یہ اتھا لگے تھا چھو تھا مریم نواز ملکی میں کونے آئیں آئیں چیف آرگنائزر انہوں نے جو ملک میں کونے مزاکرات کے انسان تھیں دا یا ٹکٹ کر دین دو الیکشن لگی نہ تھو انہوں نے بلکل سکون سا مریم نواز باہر ملک میں دورا یا عمرے جلائے ہوئیا سعودی عرب موجود آئے کو انٹریسٹ کونے ہیتے اکڑو شارٹ بریک وٹھاؤں تھا شارٹ بریک کھاں پو یہ ایک ٹاپک کنٹینیو کندہ سے آفٹر شارٹ بریک ویلکم بیک ناظرین پوائنٹ آف آرڈر میں تمہاں کے بھی ہر بلیکار چونس تھا ٹاپک کساں ڈسکس کیوں تھا چھا الیکشن تھیں دا یا نہ تھیں دا جی کا جتے منہوں ہکڑوی سوال آئے آئیں چھا ہانے جی کا مزاکرات شروع کرن جی کوشش کئیا ہے پاکستان پیپس پارٹی طرفاں تمام پی ڈی ایم جی جماعتن کھا ملاقاتوں آئیں انہوں نے کے نگالتے رازی کرن تد مزاکرات ملانا فضل الرحمان جو سٹرونگ اسٹینڈ آئے تا مزاکرات بلکل نہ تھیں دا پلاول بھٹو زرداری آئیں ملانا فضل الرحمان ہکڑی گال ضرور چاہیا ہے تاہ جی کا سپریم کورٹ جو فیصل ہوا پہرے ہنکھے ریموف کے ہو ہی آئیں بلاول بھٹو زرداری چوہے تاہ ہی اساں جے سیرن تے کلی گن رکھے اللا پہرے ہن گن ریموف کے ہو گن ریموف کندہ ہو تاہ پو اساں کو مزاکرات جلائے ماحول تھائے سگندہ سے پر ہی جے کو ٹرے آئیں بھر جو فیصل ہوا آئے بینچ جو پنجھرکنی بیچ جو پہرے نگالتا ہیا اساں منجھوں نہ تھا پر جے کو بھی فیصل ہوا آئے انہا فیصلے کے ختم تھنکا پہ مولانا فضل ریمان بھی ہوئی چاہے ہوا تھا ہی ہاتھوڑو اساں ہانا نڈینڈا سے ہی ہاتھوڑو پہرے ہٹائے ہو منی انہا کھا پہو کچھ دائیں اے امران خان سا تھا گالیوں بلکل نہ تھیں دیوں مولانا فضل ریمان وادے سٹینڈ ورک تو ہوا سپریم کورٹ بھی جائیتے چاہے ہوا تھا چودہ مئی تے پنجاب میں الیکشن کرائیں وارو فیصل ہوا واپس نوٹھنڈا سے جیس تائیں حکمران تمام جماعتوں گھڑ جی اساں وٹ نئین دیوں مزاکرات کرے آئیں ہوا اساں کے نچہ وان دیوں تیس تائیں یہ فیصل ہوا برقرار رہن دو ستاوی اپریل تائیں ملتاوی کہہ ہوئے ہوا ہے اساں کے جوائن کہہ ہوا ماہر خانون ڈاناہین بریشتر زمیر حسین صاحب زمیر صاحب ساملے کم زمیر صاحب ہاں نے عدلیہ بھی کتے تاں سمجھو تھا فاسی وئیا یا عدلیہ کے کوئی مسلکوں نے سپریم کورٹ جو چیف جسٹس چیف جسٹس ہون دھوا واہی اردوی یوا تاں ماہر خیرو بھی مختلف جو اپریل چوائے کوئی انٹر رہو آیاں تاں یہ کہہ بھی سیاسی معاملہ ہوندھائیں ہم سیاسی معاملہ بھی لائے تمام جو سیاسی فورم سن وہی کومپیٹنٹ ہوندھائیں ہم سیاست جان جدے گرندہ ہیں تب وہ اگلائے کندہ ہیں ادال سن سے سیاستی بطیرت سے یا پالرہ مانی نظام سے یا آئیں گے جیسے بھی روح معاملہ سندان ہونا ہے وہ معاملہ ہاں ہی ہیں چیڑے طرح چھو ساجے لائے سپریم کورٹ میں یا کورٹن میں جدے ہینڈا ہیں تب وہ الٹی میٹلی تیہاں سے سپریم کورٹ سے یا باقی کورٹ ان کے رکھنی پہنچ دیا سیاستی معاملہ میں دلچسپی بطن تھا یا بدقسمتی چھوڑے یا خوشکسمتی چھوڑے ہی ربی ایڈی انپریشنواری عدالتی تاریخ اچھی ہویا جے میں داریت یا انڈاریت یا لگے تو عدالت جے کو سیاستی معاملہ سے حل کرنے لائے آہے اتا ہی حل تھیں گا عام مانو جے یا پڑے ہو لکھو مانو جے وہ انہاں انپریشن کے قبول تو جو کرے تو یہ جیتی عدالت ان میں سیاستی معاملہ آیا ہیں انہاں جو کجو بھی سبب آئے یہ عدالت لائے بہتری نہ ہے وہ جیتے ہیں سیاستی معاملہ غیر سیاستی پلٹ فارم تھے جی کو آسو اچھینڈا ہے وہ حل چھوڑے جی کو آسو صورتحال میں ہینڈا تب انہاں ادارے جی اہمیتا ہے انہاں کی کریڈبلٹیا ہوا کوششنائز کی لیتا ہے تو ہنہاں وقتی دی یہ ہی تو دیسنا میں اچھے پہو تک ہی الیکسنواروں جے کو معامل ہوا وہ آہی پہ پیور ان پیور جے کو آسو سیاستی معامل ہو سپریم کورٹ جے کو آسو جے میں آپزرویشن دنیا ستا ہی اپریج لائے انہاں میں بھی ای آئی سے آئے تو پاپا جے کریں سیاسی دوریوں پانہ میں وہی کریں ان مرسو کڈن تھا تب اچھین جے کو آسو پانچ جو آرڈر چودہ میں وارو ریکال کرے سگوں تھا آنی چون مقصد آتا ہے یہ سریعن یہ امپریشنات جنر اسے کو قانونی ہیں آئینی صورتحال کے انہاں نظر سانت ہو جنہے جہاں طرح سا انہاں مسئلے کے حل کرنہ ہی اداروں بھی سیاسی طور پہ وہی اسٹیکھولڈر کی ہوئی آئے انہاں پولٹیکل سسٹم جہاں باقی سیاسی پارٹ ہوا ہیں آئین یہ نا سجے معاملے میں تاں سمجھو تھا یہ ساسی معاملہ ہوا تھا آئین کاڈے وے اوپو وہے نائنٹی ڈیز جو چھو لکھیلا آئین میں آئین چھو اپ امپلیمنٹ نتھو تھے یہ نا جو مطلب تاہی ہوئا تا جہاں بے فاہ کہیں سوبان میں الگ الگ حکومت ہوں دی اینکڑ سوبے میں حکومت کین سبب تعلیل تھی ہوئی دی تب وہ وفاقی حکومت الیکشن ہی نہ کرائیں دی آئین میں یہ نائنٹی ڈیز جو آئے وہ بلکل سبڑی جلائے قابل قبول ہونکھا پہ ہر آئین جو اطلاف ہر ان معنوں پہ پاکستانی آئے جیتنے کو پاکستان جو معنوں نہ دیئے پاکستان میں رہے تو انہ کے پاکستان جو آئین کے جو بہت مجھو پانڈو پر ہاری ہی تھی ہو تو سپریم کوڈ انہیں انپریشن میں مجھو خیال ہے تا نائنٹی ڈیز جو اندر انہم کے جو آرڈر بھیان کھپند ہو وہ ہی کانسٹیٹوشنل آئین ویلیڈ آرڈر تھی ونیاں بجھو انہ کے اسٹینڈ کندہ کندہ ہاری چاہتے ہو تا نوے دیاں جو آئین میں لکھلا ہو وہ اپلس میں ہسٹو پنجدیاں اکسٹرابی تھی رہا ہیں وڑی انہ کھاں پو ایا چھے سامو دیا چھے تا ببا جے کوارتو جہتے ہیں پولیٹیکل پاچھوں پانڈا میں کنسنسز پیدا کرے ہیں اساں کو یہ آرڈر ریکال کرائیں دا تا انہیں آسی انہتے سو تین دا سے تا یہ تو لگے تھا جہتے آئینی ادارانی جو محافظ اداروا وہ بجھنا آئینکے کہنکے طریقے ساں انہیں ایڈے انپریشن میں وٹھی تو ہنیا تا ببا نوے دیا خوادھی کا انہیں سورٹن میں یہ ماملو حل کی سکے تو بزاہر یہ تو لگے تا کو بھی ادار ہو جائے ہی نہ وقت سپریم کو جو انپریشن وٹھوں تو وہ بزاہر دے خود آئین جہیں انہ نائنٹی ڈیز کے جبواہ تو اگنور تھا پیا کھا اگنور تا دیفینیٹلی کرائے ہو تو مانین اگنور تا ہنے ہکڑو پروسس آئے جانے ہور ڈیلے اثر من اللہ جو چوانی ہوئے تو لاہور ہائی کورٹ میں یہ ماملو ہوئے تو تاہاں کے جلدی چھا ہوئی تاہینا جو مطلب ہی ہوا تھا بھائی جلدی نہ ہوئی آلڈےڈی ہک مہینوں تے خراب تھی چکویا با مہینہ سپریم کورٹ میں آنے تھینڈوارا آئین تاہو تو پہرے جج کرے بیا واقعی یہ ڈیلے انگ تیکٹیس آئلیکشن تھے ہی نا نائنٹی ڈیز تے سیاست میں سیاستی پیرہ ہونڈا ہے سیاستی معاملات آئین سیاست دان جی ترے چاہن تھا بابا جی کو آسو یہوں معاملو ایکسنٹ کے الیکشن جلیت ہی نہیں ہوئی پر جی کریں کورٹن اچھے تو عدالت میں عدالت سے یہ دے سنوات نہ کہیں جو سیاسی انسٹریس نہ کہیں جی سیاسی بصیرت نہ کہیں ساں کوئی پولٹیکل ایفیلیشن اتے پیور انہوں کے آئین کے جی کو آسوام رکھنوں پہنچوا ہی ہی تے بدقسمتی یہا ہے ہاری انہوں نے پولٹیکل سسٹم جو اثر ایفیلیشن آنہ جو اثر اڑو اچی پہ ہوا جو ہاری ماں ہوں یہ انسٹریشن میں تا پہ آچند سپریم کورٹ خود جی کو آئین کے چھلے جو محافظ ادار ہوا نائنٹی دیز جایتے ایڈے قسم جو آفورس دین دو سیاسی مان ان کے جی کو آسو انوائیٹ کندو تو چھیک آتا کنسنس جے کندو تو وہ آئین فلانے سیکشن یا فلانے آرٹیکل کو متے آجے میں نائنٹی دیز لچھلا تا پہ مجھو خیالت ہے ایو ایمپریشن ایو تو تو وہ جہاں پاکستان میں آئین جے حکمرانی کانے آئین جے جے کو محافظ آئین وہ سب بخوادے میں سپریم کورٹ آ سپریم کورٹ بھی بزا رہی ہیں تو لگے تو وہ آئین جے شکک کے گنجائشواری نظر سان پہیتے لی سر پر ہانے گال تا یہ آئے نا تا ہی جے کو فیسلو آ پانے تا بہتر سمجھندا آئے تا ہاں کڑو کڑو ایڑو آرٹیکل ہوں دو تا ہی فیسلو بدرا تھی من یہ بیسلو جے کو آئی ایڑی کسن جو ایمپریشن بجھوا تا ببا ہانے باز دفعہ ہو چاون تھا بینٹ سکے تھی تا ببا یہ جے کو آئی ٹرے بجھوا کا بینٹ وری جے کو آئی انہیا میمبر تھا چاون چاہ ٹرے جو آئی یہ کو کدفیون جے کو آئی جیسے ہل نہ تھی دو انہ تے سیاست بھی تین دی رہن دی انہ کے ہر مانوں جے کو آئی پانچے زاویے سامی دیسن دو اکڑی کنسن جے کیا زمین صاحب ٹھیکا آئین آئین دی بالا دستی آئین 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 اسا چونس تھا کانسٹیوٹیشن خانون اسا چونس تھا عدلیا چاہے تھی تا تا کنسنس بیلڈ کرے اچھو کنسنس کا پو ویڈرا کرنے جو کچھانس تو ماتاں ایڑی آرٹیکل میں ویڈرا کرنے ہو ارضی یہاں تا پہنے گا سپریم کورٹ سے جترے قدر ماں کانون جو تال پہ علم کی کرے یہاں سمجھا تو تا آئین جے کہیں بے حساب تھا یا سپریم کورٹ جے رول نائنٹی ایٹی وارن نے کا بھی اچھے کانے تا تا آوچھ سائل اچھے یا مدعی اچھے یا کمپلیننٹ اچھے یا کوئی ملزم اچھے تا پو انہن جے لائی اور اس تو کڑھو تا بابا عدالت میں اچھا نہ کمپیر ہوں تاں کہ ہی ہی آپشن ہیں وہنی تا سلے کرو یا پولیٹیکل لیڈرچپ کے انوائٹ کرو وہنی تا بابا ہی معاملو جے کو آسان وقت سبیو ڈایزا این ڈودیشل آیا جے کو آسو ڈیسیشن لائے آیا انہ کے اسی ہنہ ہنہت رہی تے سان جے کو آسو پوست بان کرے سگونتا امیل کرے سگونتا یا ورڈا کرے سگونتا موکے یہاں لگے تو تا انہ میں یہاں سپریم کورٹ پان جے کو آسوال پیدا تھی پی کرے تا جے کنے تاوہاں آئین جا پاسدار آیا تاوہاں ہی کے آئین جے تشریف کرنے آئیں تاوہاں ہی آئین پہ عمل کرائے اور وہاں تا پو ایڈے قسم جے انویٹیشن تاوہاں ہو تھا جو اینجے کنے جو ہوتا تا پو پان تاوہاں جی انٹیگریٹی تے اینجے کوئی ایمپلیمنٹیشن پاور اف دی سپریم کورٹس انہ کے خوش سے نائز کھا ہے نظریہ ضرورت زندہ تھی میندو نظریہ ضرورت تاسیں پاکستان میں ہمیشہ ضرورت زندہ رہ ہوا ہم 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 خانون چوے تو فوری طورتے سپریم کورٹ جی لیننسی یا ہی جی کو ریلیکس کرے تھی سپریم کورٹ آئین کو جنی مولت ہی مولت ہی مولت ہی مولت ہی مولت ہی نکھے ہی آئینی طورتے جسٹیفائی نہ ہے بلکل ٹھیکا تھانکیو ویری مچ زمیر سین صاحب آئین واضح موقع پاہے آئین زبردست پر اسم جو تجزیہ ہوئے ہو یا جی کا صورتحالہ انہ میں جی کا ریلیکسیشن آ سپریم کورٹ جی طرف آئین جی آئین مطابق نہ ہیں خانون مطابق نہ ہیں آئین چھو مذاکرہ جکو مانو الیکشن نہ توکرائے یا انہ میں رکاوٹ آئے انہ کے فوری طورتے سامون اچھی انہ کے جکو سپریم کورٹ جو خانون جے مطابق سزائے فوری طورتے ایڑو مانو ایکسپوس کرے ہی ہونکھے سزا ڈینی مجھے تحیق کیڑی گالہ تہاں مذاکرات کرے چوپ وہ اسانی سنا سے ہیں کیڑے قانون تحت فیصلو واپس وٹھندہ جرگو تھیں دو چھا تھیں دو جرگے جو فیصلو سپریم کورڈ منجن دی عجیب و غریب صورتحالہ ہے انہیں گال کے اکتے ودائیں ہوں تھا پاکستان مسلم لیگ نون جو چھا موقف آئے پاکستان مسلم لیگ نون چھا سوچے رہی آئے پاکستان مسلم لیگ نون جی اگوان میاں عظیم صاحب میاں صاحب صاحب میاں صاحب کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کچھ لگ رہا ہے محول مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں یا جب مریم صاحبہ آئیں گی تو سارے مذاکرات تیس نیس ہو جائیں گے اور وہ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن جی سب سے پہلے مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں ان کا اس حکومت میں سربراہ کی حصیت سے وہ جو بھی بات کر رہے ہیں بلکل وہ ٹھیک بھی کر رہے ہیں اور اس کے سال ساتھ کی یہ بات کر رہے ہیں جس لب و لہجے سے وہ بات کرتے ہیں یہ خان صاحب کی وجہ سے کرتے ہیں یہ بات درست ہے یہ اسی وجہ سے ہوئی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب ایک واحد پرسنیلٹی ہیں پورے پاکستان کے اندر جو مذاکرات کے اوپر ہی بات کرنا چاہتے ہیں ہر بات وہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل کرتے ہیں وہ بزرگ آدمی ہیں نیک آدمی ہیں اور ان کی جماعت بھی جو ہے لیکن گزرشتہ کچھ سالوں سے ان کے لیے جو زبان استعمال ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کے زبان میں بھی تلقی آگئی ہے ایک تو یہ بات ہے لیکن آج جو سب سے بہت الگ جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ پوری پارلیمنٹ نے آپ نے دیکھا ہے کہ چیف جیسٹس کے اوپر اور یہ جو تین رکنی فیصلہ تھا اس کے اوپر عدم اعتماد جو تھی وہ پیش کی تھی اور ہم نے اس عدالت کے اعتماد نہیں تھا یہ پوری پارلیمنٹ نہیں ہے سر یہ تو پچاس فیصل پارلیمنٹ بھی نہیں ہے تقریبا بس یوں کہہ لیں میں کہتا ہوں نہیں نہیں پوری پارلیمنٹ کو چھوڑے ہیں ایک بندہ بھی کسی عدالت کو کسی جج کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو وہ کیس ٹرانسپر کرنا یہ قانونی رائٹ ہے آپ دیکھیں نا پارلیمنٹ پارلیمنٹ اس میں میاں صاحب یہ ایک بالکل ایسی ڈیبیٹ ہے میں اس کو دوبارے سے اوپن نہیں کرنا چاہتا لیکن پارلیمنٹ تو اس کیس میں مدعی ہے ہی نہیں آپ دیکھیں یہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے ایک بڑی خوبصورتی مثال دیتی ہے وہ براد میں عبداللہ دیوانہ بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کوئی بات ہے تو آج پھر سپریم کورٹ کو تمام پارٹیوں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ریلیکسیشن دے رہا ہے آپ کو وہ آئینی طور پر جسٹیفائیبل لگتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز میں رکاوٹ ہے اور خانون کی اس میں رکاوٹ وہ سمجھ رہا ہے تو سپریم کورٹ اس کو موقع دیتی ہے یا سپریم کورٹ اس کے خلاف حکم دیتی ہے بات یہ ہے کہ اب غور طلب یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے تین رکنی کا جو ہم نہیں مانتے چاہے ہیں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دی ہے اب ایک عام آدمی نے اپلیکیشن دی ہے کہ جی سارے الیکشن میں تکھے ہونے چاہیے جو ہمارا پی ڈی این کا موقف ہے ایک اپلیکیشن آئی ہے اس اپلیکیشن میں ایک بندے نے یہ پیان کیا ہے کہ جی سب وفاق کے اور صوبائی الیکشن تکھے ہونے چاہیے اور وہ سپریم کورٹ میں کوئی بھی بندہ جب اپلیکیشن دیتا ہے تو وہ پہلے دیکھی جاتی ہے کہ کیا یہ اپلیکیشن ایکسیپٹ بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کے اوپر سماعت کرنی ہے یا نہیں کرنی اور انہوں نے اس کے اوپر سماعت کے لیے رکھ لیا سماعت شروع کر دی اور مقصد یہ ہے اب قانون کی جہاں پہ بات کریں گے تو وہ اپلیکیشن خارج کر دیتے کہ ہم نے تو پہلے اس کے اوپر فیصلہ کر دیا ہوئے ہم یہ دوسری اور ہم کہتے رہے ہیں کہ ہمیں بلائیں جو ہم بات کہنا چاہتے تھے وہ اس اپلیکیشن میں بھی آئی ہے اور ہماری بات اس وقت نہیں سن رہے تھے اور اب جو وہ بات سن رہے ہیں اب کیوں بات سن رہے ہیں آپ وہ قانون کے اوپر بات کریں تو قانون کے اوپر جو ایک اپلیکیشن آئی ہے وہ اپلیکیشن اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ تین رکنی فیصلہ ہمارا دروس تھا تو پھر یہ جو اپلیکیشن ہے قانونی طور پر یہ شماعت نہیں ہو سکتی جی ہاں بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات کہ رہے ہیں پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وزارت دفعہ دفعہ کے تین پرسنیلٹی سپریم کورٹ میں گئی ہیں انہوں نے اپنی بریفنگ دی ہے تو انہوں نے پھر لچک پیدا کی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ غلط ایکسپیرمنٹ نہیں کرنے چاہیے قانون کو سامنے رکھ کے ایکسپیرمنٹ نہیں کرنے چاہیے اس میں بلکل کوئی دور آئے نہیں ہے نہیں نہیں ذرا دوبارہ بتائیں کون جھوٹ بول رہے ہیں وزارت دفعہ بھی جھوٹ بول رہی ہے اور وزارت خزانہ بھی جھوٹ بول رہی ہے وزارت خزانہ جھوٹ یہ بول لی ہے ان کے پاس بھی سرب نہیں ہے اور وزارت دفعہ یہ جھوٹ بول لی ہے کہ ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے تو وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کا چھوٹ کو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کیوں سوری سپریم کورٹ کے اندر کیوں سرہا ہے گزارتے دفاع کے جو سیم بندے آئے ہیں ان کی بات کو کیوں سرہا ہے دو منٹ میں دو منٹ میں میاں صاحب دو منٹ میں یہ جھوٹ سچ ہو جائیں گے ابھی کر دیتا ہوں ابھی کر دیتا ہوں ایک منٹ میں آپ تمام پارٹیوں کا کنسنسس چار دن میں ہو جائے پانچوے دن وہ سپریم کورٹ میں جائیں اور وہ کہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم اس تاریخ پر الیکشن کے لئے تیار ہیں یہ دونوں وزارتیں ایک فنڈ بھی دے دی گی دوسرا سیکیورٹی بھی دے دی گی تو پھر کیسے آلا سنگین تھے بھائی پھر کیسے آپ کے پاس فنڈ نہیں جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ فنڈ کی جو بات ہے یہاں ہم بات کر رہے ہیں وضعات دفاع کی بات کر رہے ہیں دیکھیں سب چیزیں پاکستان کے اندر مجود ہیں یا نئی مجود ہیں یہ ایک الگ بیت ہے کھلوار ہے سر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مذاکرات ہو جائیں گے یا نہیں میرا پہلا سوال یہی تھا اور کیا مریم صاحبہ مذاکرات کے لئے تیار ہو جائیں گے آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ داری سے پارٹی میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ آوازیں بھی آتی ہیں ساری چیزیں ایسی کوئی چیز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی مذاکرات کے لئے مذاکرات کے لئے بلکھل ہر وقت جو نون لکھ کے حوالے سے میں بات کروں گا ٹھیک ہے نون لکھ کے حوالے سے ہم بلکھل ہم لوگ مذاکرات چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے ملک کے لئے مذاکرات ہونے چاہیے فیاست اپنی چمکانے کے لئے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے ملک کی بیتری کے لئے مذاکرات ہونے چاہیے اکانومی کے لئے مذاکرات ہونے چاہیے اور ملک کس طرح آگے لے کے ہم نے جانا ہے اس کے لئے مذاکرات ہونے چاہیے اور الیکشن جو ہے نا الیکشن اگر ملک کسی جگہ پہ صحیح کھڑا ہو جائے تو الیکشن تو ملک کا مین ایک جز ہے تو وہ تو ہو جائے گا سارا کچھ ہے لیکن سب سے پہلے خان صاحب اپنی انار سے باہر نکلیں اور مذاکرات کرنے کے لیے وہ خود خواہش کا اظہار کریں اب بات یہ ہے کہ وہ اپنی بی سی ٹی ٹیم کو بیچ کے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں خود وہ فراؤن بن کے اپنے گھر میں پیتھے ہوئے ہیں تو اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے ہم تو وہ لچک تو اور دوسری یہ بات ہے کہ ایک قائدین کے درمیان قائدین کے درمیان اگر مذاکرات ہوں گے ہی تو کوئی نتیجہ نکل پائے گا باقی یہ ٹیم اے اے میں تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے جی ہم پوچھ کے آ جاتے ہیں پھر پوچھ کے آ جاتے ہیں یہی چلتا رہے گا بات آپ کی بالکل درست ہے دیکھیں اس میں اس میں یہ ہے کہ دوسری یہ دیکھیں کہ سپرین پورٹ کے اندر جو سبے لفظوں میں ہمیں جو بات سامنے آتی ہے ہم کہ پارلیمنٹ کے اندر یارہ جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک جماعت باہر ہے اور اس جماعت کی خواہش کے اوپر جو ہے نا بہت کچھ دیکھا جا رہے ہیں کہ کہ آپ اس کے ساتھ جائیں جو یارہ جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں اکثریت کہاں پہ ہے اکثریت پارلیمنٹ کے اندر ہے اکثریت کہاں ہے اکثریت باہر ہے اور جو اکثریت ہے جو ادارے میاں صاحب آپ وہیں لے آتے ہیں جب وہ پارلیمنٹ آنا چاہتے ہیں تو آپ اسپیکر آنے نہیں دے رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں بڑی پھر پس جاتے ہیں پھر پس جاتے ہیں وہ بھی ان کے اپنی غلطی ہے وہ ان کو جانی نہیں دے رہے ہیں یہ بھی تو مسئلہ ہے نا وہ نہیں صدا رہا وہ نہیں صدا رہا نہیں وہ تو کہہ رہے نا بھائی ہمیں آنے دے بات کرتے ہیں اگر پارلیمنٹ میں بات کرنی تو ہمارے استیفعہ ختم کریں بس ہم آ رہے وہ آنا چاہتا ہے وہ اس لیے آنا چاہتا ہے کہ جب وفات کی حکومت ختم ہوگی اپنا ٹائم پورا کر کے تو جو جو انٹیرم گورنمنٹ بڑھنی ہے اس میں میری انوارلمنٹ ہو اب وہ اس نالچ میں کر رہے ہیں وہ ملک کے لیے یا پارلیمنٹ کے لیے یا کوئی نئے قانون کے لیے یہ والی بات دیکھیں نا یہ تو یہ والے یہ والا مفروضہ بھی تو پھر غلط ہے نا کہ جی پارلیمنٹ جگہ ہے وہاں پر آ کے بات کریں تو وہ پارلیمنٹ میں آنا چاہ رہے ہیں آپ یہ مفروضہ بنا لیتے ہیں نہیں وہ اس لیے نہیں آنا چاہ رہے ہیں تو یہ بہرحال وہ تو انہوں نے اسٹیفے دے دیو ہیں اچھا الیکشن کی کوئی تیاری نہیں کر رہے آپ لوگ ٹکٹ وکٹ نہیں دیے کسی کو نہیں ابھی الیکشن دیکھیں ہم نے تو بالکل جب 30 اپریل کو الیکشن تھا تو پارٹی کے تمام کینیڈیٹوں نے پارٹی کے اندر آ کے اپلائی کی ہے ٹکٹ اپلائی کی ہے اپلائی کی ہے لیکن چیف ارگنائزر آپ کی باہر ہیں آج ٹکٹ جمع کرانی کی آخری تاریخ ہے پنجاب میں آپ ہیں ہی نہیں چیف ارگنائزر آپ کی نہیں نہیں ہم تو اس ڈیٹ کے ایک الیکشن کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم کہاں پہ مان رہے ہیں ہم تو بالکل نہیں مان رہے اس الیکشن کو تو یہ جو چودہ چودہ طریق والا الیکشن ہے اس کے اوپر ہماری کوئی سنجیدگی میں ہم تو اوپر میں جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ ملک کے لیے بہتر ہے پارٹی کے لیے ہم دیت کی بات نہیں کر رہے تھانکیو ویری مچ تھانکیو ویری مچ میعظیم صاحب جی دوسرا ایک پوائنٹ میں اور دینا چاہتا ہوں آپ کو جی 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 قاضی فائد عیسا نے آپ نے کل ان کی ایک statement سنی ہوگی جو ایک بڑا بڑا پاکستان کے لیے اور سب کے لیے ایک غور طلب یہ بات ہے ہم انہوں نے جو کہا ہے کہ article ون ایٹ فور کا پیرا سٹری کے اندر وہ جو بات کہ رہے ہیں ہیں ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ سو موٹو کا سپریم کورڈ کو اختیار سپریم کورڈ کو اختیار ہے چیف جی سٹس کو اختیار نہیں ہے سپریم کورڈ کو سپریم کورڈ کے اندر ہم اب سو موٹو کا لفظ جو ہے ہم یہ بات بالکل دوس ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ کچھ سیاسی سربراہ نہیں کہہ رہا ہے جو سپریم کوڑ کے اندر اس وقت جیسٹر صاحب بیٹھے ہوگے اس پر ساتھ رکنی بینچ کے ایک ڈیٹیل فیصلہ ہے اور ریجسٹرار نے اس ریجسٹرار نے ایک سرکولر جاری کر کے خاضی فائزیسا کو بتا دیا تھا کہ آپ جو کچھ فیصلے میں لکھ رہے ہیں اس پر ایک طویل ڈیبیٹ ہونے کے بعد ایک ساتھ رکنی بینچ فیصلہ دے چکی ہے اس کا فیصلہ موجود ہے کہ چیف جسٹس اف پاکستان ان کا یہ استحقاق ہے کہ وہ بینچ بھی بنائے اور سو موٹو بھی لے نہیں نہیں وہ وہ انہوں نے کہہ دیا ہے لیکن فائزیسا صاحب کو یہ جواب مل چکا ہے جی جواب ان کو مل چکا ہے لیکن میں اپنی رائے کی بات کر رہا ہوں آئین کے اندر کوئی اچھی بات نہیں لکھی ہوئی کہ وہ سو موٹو لے سکتا ہے آئین آئین کہا میاں صاحب آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا انیائے ہو گیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ خومی اسمبلی میں کہ حکومت نے ایک بل پیش کیا اور حکومت اپنی اکثریت ثابت نہیں کر سکی اس بل پہ اور وہ بل مسترد ہو گیا ایسا کبھی دیکھا ہے تعریف میں آپ نے وہ وہ ایکس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اور دن کے بعد وہ ایکس پاس ہو جائے گا چلے ٹھیک ہے وہ ایکس ہے چلے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو تینکیو تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ بہت شکری عظیم میاں عظیم صاحب اصلاح صاحب موجود دوئیو پاکستان مسلم لیگ نون جو اگوان آئیں واضح گالیوں کہیں ہیں تا پاکستان مسلم لیگ نون چودہ مہی تے جی کالکشن تین تھا انہا جلائے بلکل منین نہ تھا یو فیصل ہوئی غیر آئی نیا تہینہ میں پارٹسپیشن کرنے جی کہتے ضرورت ہاں مذاکرات پاکستان مسلم لیگ ضرور کر دی پر پاکستان عمران خان سامو اچھے ہو مذاکرات کرے اے بی پارٹی موجود ہوں دی مولانا فضل الرحمان جے والی صاحب انہوں نے چاہے ہوا تھا وہ مذاکرات کان چاہے تھو پر جی کہتے چار سال جے دوران مولانا فضل الرحمان جے لائے پاکستان تحریک انصاف جے چیئرمن زبان استعمال کئیا انہوں نے جے کرے مولانا فضل الرحمان جے لہجے میں بھی تلقی اچھی وئیا اج جو پروگرام ایتے اساں جو پجانی دے پوتو آئیں 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 انشاءاللہ کوشش کندا سے سبھانے پروگرام کیوں سیچویشن جسلا سے عید چاہوں بھی آئیں ایڈوانس تاں کے عید مبارک اجی چھو پروگرام نتھی دو جب پروگرام نتھیوں کے وجہ نتے تب آج تاں کے ایڈوانس میں ایسا عید مبارک چاہوں تھا اللہ تعالیٰ پاکستان جلائے یہاں جکا عید اچھے تھی وہ ہزاروں لکھوں خوشیوں وٹھی اچھے آئیں بحالی وٹھی اچھے مانو خوشحال تھے ان کی ملک خوشحال تھے ان ملک مضبوط تھے آئیں ملک کے سالمیت جلائے آسان دعا گوائے ہوں تاں سب نے جو مہربانی تاں پروگرام رسندہ ہوئے پانجی فیڈ بیک ضرور دی دی دیو پوائنٹ آف آرڈر جاہوالے ساں خدا آپس